لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں وہ تمام کام جمع کیے ہیں جو شیطان نے سب سے پہلے کی اس زمن میں ابن ابی شہبہ اور ابو عروبہ الاوائل میں حضرت شیخ الطابعین امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا یعنی وہ کام جو شیطان نے سب سے پہلے کیے ان میں ایک تو قیاس تھا یعنی قیاس وہ بھی ایسا قیاس جو کسی صحیح چیز کی اوپر مبنی نہ ہو غلط چیزوں پہ قیاس کرنا اور قیاس کر کے اس پہ آڑ جانا معاذ اللہ معاذ اللہ اس سے کوئی یوں نہ دلیل نکالے کہ آئیمہ فقہ جو قیاس کرتے ہیں وہ شیطانی عمل ہے معاذ اللہ کیونکہ ایسے اناثر ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو باتوں کو پکڑ کر ان کو وہ رنگ دیتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے تو قیاس وہ قیاس جو قرآن اور حدیث پر مبنی نہ ہو اب دیکھیں نا ابلیس نے قیاس کیا حالانکہ اس پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا اور کیوں فضیلت دی علم والی فضیلت ملائکہ نے پوچھی اللہ نے واضح کر دی اور ساتھ کہہ دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بات واضح ہو گئے اس کے باوجود ابلیس کی نظر آدم علیہ السلام کے جسد خاکی پہ رہی اور اس نے یہی کہا کہ میں نے اسے سجدہ یوں نہیں کیا کیونکہ میں اس سے اچھے بہتر مٹیریل سے بلا ہوں انا خیرم منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے آپ نے گارے سے پیدا کیا میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں سجدہ کروں اس کو حالانکہ اللہ نے کہا کہ تجھے کیا چیز مانع ہوئی اذ امر تک جب میں نے خود تجھے حکم دیا تو اس نے قیاس کیا ایک غلط چیز کے اوپر اور پھر اس پر آنا رہا تو یہ ایک چیز ہے جو ابلیس نے سب سے پہلے کی اور غلط قیاس کیا اور غلط اکڑا رہا فرشتوں کا جو قیاس تھا وہ بر بنائے انڈرسٹینڈل تھا وہ چاہتے تھے اس بات کو سمجھنا جب آج سمجھ میں آگئی تو انہوں نے بات چھوڑ دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہمارے پاس میرے باری تعالیٰ ہمارے باری تعالیٰ اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے تو خیق بارہ ابن جریر حضرت حسن بزری سے اسی کا مثل روایت کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پچھلی روایت ابن ابی شہبہ اور ابو عروب آلی تھی اچھا ابن ابی شہبہ حضرت میمون ابن مہران سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا کہ سب سے پہلے عشاء کا نام عتمہ کس نے رکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا شیطان نے اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ شیطان کی ہی اجاد ہے نوحہ اور ماتم کہ سب سے پہلے نوحہ اور ماتم کرنے والا شیطان تھا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ماتم کرنا زنجیریں پیٹنا خون نکالنا رونا دھونا سر پیٹنا پال کھینچنا چونیاں توڑنا گریبان پھارنا یہ کیا ہے یہ کس کا عمل ہے حضور نے تو منع فرمایا ہے جب ایک کام سے حضور منع فرما دے اور پھر بھی وہ جاری رہے تو پھر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی آپ کی حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جو یہ کام کر رہا ہے وہ پھر کس کا تابع ہے حضور کا تو تابع نہیں ہے تو ان باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ نوحہ اور ماتم کرنا ان چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے ہاں کسی کی فودگی پہ تین دن دیں اور سوائے بیوی کے جس کو اپنے شوہر کی فودگی پر شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ عدت بیٹھے اسی طرح حضرت جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع النقل فرماتے ہیں کہ گانا سب سے پہلے ابلیس نے گایا ہے ابن ابھی دنیا مقائد الشیطان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب ابلیس کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ابلیس ہی نے خراتہ لیا اب دیکھیں نا خراتہ جو ہے ایک نیچرل پروسس ہے یومن بینگز کے لیے ایک انسان تھکا ہوا ہوتا ہے وہ خراتہ لیتا ہے یعنی خراتہ لینا جو ہے وہ ایک طرف سے گہری نیند خافل ہونے کی علامت ہے تو معاذ اللہ کو خراتے لینا کوئی شیطانی عمل کوئی کہنا شروع کر دے تو وہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی لیکن اس طرح غفلت پانے کی طرف اندازہ ہے کہ اپنے رب سے غافل ہو جانا اس کے احکامات سے غافل ہو جانا وہ نزبت خراتے کے اس طرف لی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے ناسترلز جو ہیں وہ ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بند ہو جاتے ہیں رات کو تو وہ خراتہ لیتے ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کوئی خراتہ لے تو اس کی نزبت آپ ایسا نہ کہیں کہ وہ شیطانی عملے جلو اٹھو خراتے بند کرو ہمارے باز لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں جب چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو ان کو ہر کانٹیکسٹ میں اپلائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے بہرحال خلاصہ کلاب پانچ کام ایسے ہیں جن کو سب سے پہلے ایولیس نے انجاب دی ایک قیاس جس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو آلڑی دے چکا ہوں کس قسم کا قیاس نمبر دو عشاء گناو عطمہ رکھنا نمبر تین نوحہ اور ماتم کرنا نمبر چار گانے گانا اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اب یہ جو گانے گاتے پھرتے ہیں اور پھر اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ تکلیف ہوتی ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں روح کی غزہ انسان کی روح کو تو اللہ نے پاک بنایا ہے نفس پلید ہے گانا شیطان کی اجاد ہے پلید چیز کو تو گانا اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ وہ پلید ہے کیونکہ وہ گانا شیطان کی اجاد ہے شیطان کی اجاد پلید چیز کو تو اچھی لگ سکتی ہے پاک چیز کی غزہ پلید چیز ہو نہیں سکتی تو ایک چیز جو شیطان نے بنائی وہ پاک تو ہونی سکتی پلید ہی ہوگی تو روح کی غزہ کیسے ہوگی جو خود پاک ہے اللہ ہدایت دے اب کیا کرے خود غلط کام کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائے کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہیں موسیقی روح کی غزہیں ان کو بولو ثابت کرو کدھر سے کس نے کہا ہے آپ سے اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہاں سے ہم آپ جملہ لے کر آئے ہیں دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بس ایسی بنائی بھی بات ہے اب وہ جسے ہیں نا ایک کسی سے کہا کہ بھئی پردہ کرو گئے تھے جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے یہ آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے یہ اتنی سی بات صحابیات کو نہیں سمجھ میں آئی جو سب سے زیادہ پاک ہیں سمت کی بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آنکھوں کے پردے والی بات نہیں سمجھ میں آئی تمہیں چودہ سو سال کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی یعنی عقل کرو نا اپنی مرضی سے دین کو ترودنا مرودنا اپنی مرضی سے دین میں تعویلیں کرنا یہ سب نفس کو خوش کرنے کے بہانے اور کچھ نہیں ہے میرا بھائی تو چار چیزیں قیاس عشاء کا نام عتمہ رکھنا نوحہ اور ماتم کرنا گانا گانا اور خررہ کا مارکس ہونا یہ پات چیزیں جو ہیں جس کو علماء نے اس زمن میں جمع کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عقل اور دانش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ موسیقی موسیقی